بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب جینل کرکٹ پی کے ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز پاکستان کی ٹیم 408 رانز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور نیوزی لینڈ کو اپنی پہلی ایننگ میں 41 رانز کی سبقت حاصل ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاڑی ڈیرل میچل پیٹ خراب ہونے کے باعث سٹیڈیم نہیں آسکے ذرائع کے مطابق سابق نیوزی لینڈ کرکٹر اور کمنٹیٹر کرس ہیرس بھی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ کرس ہیرس بھی کمنٹری کرنے نیشنل سٹیڈیم نہیں آئے واضح رہے کہ کراچی ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان اپنی پہلی نامکمل انین کا آغاز 407 رانز نوک لڑی آؤٹ سے کیا سعود شکیل 124 رانز پر بیٹنگ کا رہے تھے جبکہ عبرار احمد نے ابھی اپنا خاتہ کھولنا تھا سعود شکیل نے اش سعودی کے پہلے اوور کی پانچویں گیند پر سنگل لے کر عبرار احمد کو دیا لیکن عبرار احمد پہلی ہی گیند پر لبیو اوٹ ہو گئے اس طرح پاکستانی ٹیم 408 رانز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور نیوزی لینڈ کو پہلی انینگ میں 41 رانز کی سبقت حاصل ہو گئی ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ اگر میری ویڈیو پساند آئے تو اسے لازمی لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو پر کمنٹ لازمی کریں تاکہ میری حصلہ افضائی ہو سکے نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ